ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مفتی صاحب سے سنائے کہ نماز کا اگر کوئی سجدہ رہ جائے تو اس کو نماز میں یعنی جب یہ آدائے کر لینا چاہیے اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لینا چاہیے ساتھ میں انہوں نے یہ دو صورتیں بھی بیان کی ہیں ایک یہ کہ اگر تشہد پڑھنے کے بعد یعنی یاد آئے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو اس میں کس طریقے سے یعنی سجدہ صاحب کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے بارے میں ہے تو دیکھیں مفتی صاحب نے ان کو صحیح فرمایا کہ نماز کا اگر کوئی سجدہ یعنی سجدہ صلاتیہ اگر کوئی نماز میں رہ جائے تو جس وقت یاد آئے یہ سجدہ کر لینا چاہیے ساتھ میں آخر میں سجدہ صحب بھی کر لینا چاہیے اور یہی حکم رکو کے لیے بھی ہے کہ اگر نماز میں کوئی رکو چھوٹ جائے تو رکو کرنے کے بعد بھی سجدہ صحب کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آخر میں جو ہے سلام پھیریں گے یعنی اس میں تین مرتبہ تشہت پڑے جائے گی ایک تو آپ قادہ آخرہ میں بیٹھنے کے بعد تشہت پڑے چونکہ اس کے بعد آپ نے نماز کا سجدہ کرا اس کے بعد نماز کے سجدے کے بعد پھر دوبارہ تشہت مکمل پڑی اور اس کے بعد سجدہ صحب کا سجدہ کرا اور اس کے بعد پھر دوبارہ تحیات پڑنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا اس میں اس طریقے سے یہ صورت ہوگی دوسرے یہ کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو پھر دوبارہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز میں لوٹ آئے اور اس کے بعد سزدہ کرے تو اس کی صورت اس طرح ہوں گی کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر یاد آتا ہے کہ نماز کا سزدہ رہ گیا تو واپس قادہ آخرہ کی طرح بیٹھ جائے جس طرح قادہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد سزدہ نماز کا کرے پھر تشہد پڑھنے کے بعد سزدہ سیف کرے کہ واپس لوٹنے کی صورت وہی ہوگی کہ جب نماز توڑنے والی کوئی چیز پائی نہ جائے یعنی اگر مسجد میں ہے تو اس سے باہر نہ گیا ہو یعنی چلا پھر نہ ہو یا اپنے مسلح پر ہو تو اس سے باہر کی طرف نہ نکلا ہو ایسا نہیں ہے کہ نماز مکمل کرنے کے دس منٹ بعد یاد آیا یا گھر جانے کے بعد یاد آیا تو واپس قادہ آخرہ میں بیٹھ جائے گا اس طرح نہیں ہے یعنی سلام پھیرنے کے فوراں بعد یاد آیا اور اس دوران کوئی ایسا فیل نہ ہوا ہو کہ جس سے نماز فاسد ہوتی ہے اور جب اسی صورت میں لوٹنے کے بعد یہ سزدہ سیف کر سکتا اور اس کی تفسیر مکمل اور فتاوہ فیض الرسول کے اندر جو ہے نماز کے فرائز کے باب میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یعنی فیس بک کے اوپر نکلی اکاؤنٹ بنانا اور اس کے بعد ٹرافک کو گین کرنا یعنی نکلی اکاؤنٹ اس لیے بنانا یعنی مرد ہو کر لیڈیز کے نام کا تاکہ ٹرافک زیادہ آئے تو اس کی صورت جائز کی کوئی ہے یا نہیں ہے یعنی ان کو بھی خود معلوم ہے کہ شاید یہ صورت جو ہے وہ ناجائز ہے لیکن اس میں جائز ہونے کی صورت معلوم کی جا رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کہ مرد ہو کر خاتون کے نام سے فیس بک پیج بنانا اور اس کے اوپر پھر خاتون کا فوٹو لگانا اور اسی طرح دو تین لیڈیز فوٹو کو شیئر کرنا تاکہ اس سے لوگوں کا رجحان یا لوگوں کا انٹریسٹ اس فیس بک پیج پر آ جائے اور اس طرح اس میں ٹرافک زیادہ ہو جائے یہ صورت بالکل بھی جائز کی نہیں ہے یعنی صرف اپنے فیس بک پیج پر ارننگ کے لیے ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ٹرافک کی کوانٹیٹی کو بڑھانے کی یہ صورت ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور اس کے اندر ایک فساد سب سے برا یہ ہے کہ بے پردگی کا فوٹو لگانا اور اس کو شیئر کرنا اس کے اندر سب سے دکت والی باتی ہے کہ جب تک وہ فوٹو کوئی دیکھے گا اور یہ بے پردگی کا گناہ دیکھنے والے کے ساتھ ساتھ لگانے والے کے سر بھی آتا رہے گا تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ ایک قسم کا عذابہ جاریہ ہے اس میں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے فیس بک پیج پر جتنی بھی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے آپ ان کو ایکسپٹ کر لیں ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں آپ اگر دن میں سو لوگوں کو بھیجیں گے تو اس میں سے اسی فیصد لوگ فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسپٹ فیس بک پر کرتے ہی ہیں تو اس طرح سے آپ کے پیج پر ٹرافک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کے خاتون کے نام سے پیج بنانا پھر اس کا یو آریل چینج کر دینا ٹائٹل چینج کر دینا تاکہ پیج پر ٹرافک زیادہ ہو جائے یہ صورت بلکل بھی جائز کی نہیں اور خاص ایڈورٹائسپینڈ کے لیے ہو یا محض تفریق کے لیے ہو تو بھی اس کی اجازت بلکل بھی نہیں بلکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں شامل پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا ٹرافک زیادہ ہو جائے